آج آپ کی ملاقات کروائیں گے سس پی ڈبلی ایف کی چیئر پرسن باجی صاحبہ سے جنہوں نے مستق نادر اور مفلس افراد کو عید کی خوشیہ میں شامل کرنے کے لیے عیدی دینے کا ایک پلان بنائی ہے آئیے دیکھتے ہیں باجی صاحبہ ان کو کتنی عیدی دے رہی ہے کیمرے کی آنکھ میں تو نظر آ رہا ہے کہ باجی پانچ پانچ ہزار پے کے نوڈ ڈال رہی ہے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حافظ قرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ناظرین عید کا تہوار خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے روٹوں کو منانے کا تہوار ہے اور آج کل خاص طور پر ایس اوپس پر بھی خیار رکھنے کا تہوار ہے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایس ایس پی ڈبلی ایف کی چیئر پرسن باجی سائبہ سے جنہوں نے مستق نادر اور مفلس افراد کو عید کی خوشیاں میں شامل کرنے کے لیے عیدی دینے کا ایک پلان بنائی ہے آئیے دیکھتے ہیں باجی سائبہ ان کو کتنی عیدی دے رہی ہے کیمرے کی آنکھ میں تو نظر آ رہا ہے کہ باجی پانچ پانچ ہزار پے کے نوٹ ڈال رہی ہے اور آپ کو یہ بھی ناظرین بتاتا ہے چلو رمضان سٹارٹ ہوا تو باجی سائبہ نے افطار کا پروگرم بنائی ہے ڈیلی تقریباً ڈائی سے تین سو افراد کو افطاری کروائی جاتی تھی وہی افطاری کروائی جاتی جو باجی سائبہ خود گھر میں کرتی تھی اس کے علاوہ راشن بھی تقسیم کیا گیا تقریباً ایک ایک ماہ کا تاکہ جو غریب نادر افراد ہیں لوگڈون کی وجہ سے جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں وہ ان کا گزر بزر ہو چکے اس کے علاوہ باجی سائبہ نے اب اید دینے کا بھی پلان کیا اس کے علاوہ ناظرین جو دور دراز علاقوں کے افراد تھے دوسرے شہروں کے جو باجی سائبہ کے پاس نہیں آ سکتے تھے انہیں آن لائن ایدی بھی بچوادی کیا جیس کیش کے ذریعے تاکہ وہ بھی اید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے آئیے دیکھتے ہیں کتنی ایدی ملتے ہیں اور جن افراد کو ایدی ملتی ہیں وہ باجی سائبہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں دکھائیں کتنی ایدی ملتے ہیں میں نے دیکھی تو نہیں لیکن جو بھی ہے ماشاءاللہ اچھا ایدی یا ہوگا ماشاءاللہ مانزا ارپی آپ کو ایدی میں تو بہت کچھ کہوں گے حکومت نے نہیں سوچا جو باجی نے سوچا یہ چیزیں حکومت کو بھی سوچنی چاہیے اور ہماری باجی تو پھر باجی ہیں ماشاءاللہ سب کے لئے بہت اچھا سوچ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کو بھی ایدی ملی ہے کتنی ایدی ملی ہے پائپ تھاؤزنڈ میں باجی صاحبہ کا بہت شکریہ دا کروں گی اللہ تعالی ان کو اور حمد دے طاقت دیں مزید اس طرح آنگے بڑھنے کی چلنے کی حکومت کو چاہیے ان کے ہیلپ کریں اور ہم بھی ان کے لئے بڑی دعائیں کرتے ہیں دل سے دکھائیے کتنی ایدی ملی ہے ماشاءاللہ باجی نے ایدی دی یہ مجھے بہت اچھے باجی ماشاءاللہ باجی صاحبہ کا بہت شکریہ انہوں نے ہم لوگ کو ایدی دیا ملی ہے تو کیا پیغام دی دیا آپ کا بہت شکریہ ہے گھر کے احلاات کیسے ہیں بس گھر کے احلاات ہماری فیملی کو ایدی باجی صاحبہ کی طرف سے ملی ہے انہوں نے ہمیشہ کہہ کہ ہم اپنوں کا خیار رکھیں ہیں وہ ہمیشہ کہتی تھی جو میرے ساتھ کام کرے گا میں سب سے پہلے اس کا خیار رکھوں گی تو انہوں نے آج خوش بھی کی ہے کل اید تھی ہمیں اپنا وعدہ بھی پورا کی ہے ہاں جی انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کی ہے کل اید تھی ہمیں ایدی ملی ہے ہم سے بہت خوشی ہی ہے ایدی کا کیا کریں گے ایدی کا تھوڑے سے جا کے اپنی والدہ کو دوں گا وہ گھر میں یعنی پہنٹ پہ یعنی کوئی مٹھائی وغیرہ لے لیں گے یعنی خوش ہی ہوتی ہے اید کا موقع ہے سرپرائز تھا باجی صاحبہ کی طرف سے پیسے تو دیں گے میں دیکھتا ہوں کتنی ایدی ملی ہے مجھے پھائیو تھا پانچ داری پورے جا کے والدہ کو دیں گے جی جی دیں گے والدہ کو جی جی بلکل میں آپ بھی دے دیتا ہوں اچھا ایدی ملی ہے آپ کو کیا کہیں گے شکریہ بہت بہت اچھا ایدی ملی ہے کبھی ملی تھی پانچ داری نہیں جی کبھی نہیں ملی امامن طور پر جو لفافی میں دیتا ہے نا وہ پانچ سو یا ہزار پہ ہوتا ہے جو حقی بات ہے باجی صاحبہ نے پانچ دار دیا جی اللہ نے ان کو بہت زیادہ دے تو اندرس تیرے اپنے پاس یہ کر رہی ہیں اللہ ان کو اسی اکستان میں رکھے کامیاب کرے حالانکہ آپ کو تو میں نے دیکھا آپ ادھر قریب ہیں آپ تو اس انجیو کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں تو واقعی باجی صاحبہ جو دیتی ہیں اپنے پاس ہی دیتی ہیں جی باجی اپنے پاس ہی دیتی ہیں حالانکہ یہ اید کا دن تھا جیسے کرونا تھا یہ کام تھا گورنمنٹ کا سی پھر باجی دی پوکٹ منی لے کے جا رہے ہیں ان کی یہ میر بانی ہے تو اب جب سے کرونا ہے ہم تو فارق ہی پھیڑے ہیں میرے لئے یہ پانچ صاحب بہت اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسے کام میں کامیاب کرے جی جناظرین ایس ایس پی ڈبلی ایف کی چیئر پرسن باجی صاحبہ مرسط موجود ہے جنہوں نے پورا رمضان المبارک ڈائی سے تین سو افراد کی ڈیلی افطاری کروائی ہے اس کے علاوہ مستحق افراد میں راشن بھی تقسیم کی ہے اس کے علاوہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ یہ سینکر و خواتین میں ایدی بھی تقسیم کر رہی ہیں اور ایدی بھی کم نہیں ہے پانچ پنچ ہزار پیا ایدی دے رہی ہیں راشن بھی تقسیم کر دی ہے افطاریاں بھی کروا دی ہیں اور اب ایدی بھی تقسیم کر رہی ہیں اس کے پیسے کیا باجا ہے جی باجی کتنا کو آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لگا ہو چکا کہ آپ آج ایدی بھی تقسیم کرتی بھی نظر آ رہی ہیں وہ بھی ہزار دو ہزار پیا نہیں پانچ ہزار پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خورم بھائی آپ کبھی ان لوگوں کے حالات دیکھیں تو اگر سوچیں کہ یہ لوگ کن حالاتوں میں گزر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنے جو آپ کی پلیٹ ہے وہ بھی آپ اٹھا کے دوسرے کو دے دیں گے تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میرے سے جو زیادہ ضروری ہے یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہیں یا جو سفید پوش ہیں وہ بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں تو آج بھی ہم نے صرف یہ جو ہمارے سفید پوش لوگ ہیں انہیں کو یاد رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور باقی یہ ہمارے سکول کے بچے ہیں ہم نے ان کا بھی سوچ ہے ان کو بھی ہم ایدی دیں گے ایک آپ فری تلیم بھی دے رہی ہیں ان کو یونیفروم بھی دے رہی ہیں ان کو کتابیں بھی دے رہی ہیں اس کے علاوہ ان کو ایدی بھی دے رہی ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ رہے نا میری اللہ سے بھی یہ دعا ہے میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں جب کھانا کھاؤں یا کوئی بھی میرا ایسا کوئی ایونٹ ہو کچھ ہو تو یہ سب لوگ میرے ساتھ ہوں کیونکہ میں کہتی ہوں یہ سب لوگ میرے اپنے ہیں یہ میری بہنیں ہیں میرے بھائیں ہیں جو بھی ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بزرگ تو پھر ہمارے سر کا تاج ہے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے پاس سے سارا کچھ کرتی ہوں پوکن مانی سے راشن آپ نے دے دیا پوکن مانی سے وہاں تک تو سمجھ آتی ہے آپ نے پورا رمضان افطاری بھی کروائی اس کے علاوہ عیدی کتنی پوکن مانی ہے کہ یہاں پھر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین کو یہ ہے کہ جب اللہ کی راب میں آپ دیتی ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے افطاری بھی کروا دی راشن بھی تقسیم کر دی اللہ نے عیدی کے لئے بھی انتظام کر دی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ تو اللہ سے تجارت آپ کی پوکن مانی بڑھتی جا رہی ہے جی پوکن مانی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اب ہماری وسیلے بھی بنا رہا ہے الحمدللہ اب اس میں ہم آئے یہ جب ظاہر ہے میرے بہن بھائی ہیں میری فیملی ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس طرح سے ہم پہلے رمضان سے یہ کر رہے ہیں تو پھر باقی یہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دے بات تو یہ بھی ہمیں سمجھ لیں کہ اللہ نے کچھ مدد بھیجی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے جنہوں نے ہمارے ساتاون کیا ہے اور ہمارے ساتا شامل ہوئے ہیں لوگوں کی ان خوشیوں میں تو میں ان کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں اور میری یہ دعا ہے کہ ایسے ہی ہم سب ایک دوسرے کا خیال کریں احساس کریں اگر ہم ایک دوسرے کا احساس خیال کریں گے تو آپ یقین کریں کہ کوئی ایک بندہ بھی اس طرح سے پریشان حال نہیں رہے گا آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے لوگ بہت غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں بہت کچھ غلط کرتے ہیں ایسے آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور جب آپ یہ سوچیں کہ یہ سیدھے رستے پہ رہے ہیں ایمان کی طرف آئیں تو بھوک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ بہت ہی آپ سے غلط کام بھی کروالیتی اور بہت ہی اچھا کام بھی کرواتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کی طرف ہی ہیں آپ نے شوپنگ کیا آپ نے کے نیزے نہیں میں نے اپنی شوپنگ نہیں کیا سب راہ حق پہ آپ نے لٹا دیا بلکل بلکل میں نے اللہ کی راہ میں سمجھ لیں کہ اب یہ مجھے ریٹرن ہو کے ملے گا اللہ سے یہ تجارت ہوگی نا اور اس کا مجھے ریٹرن آئے گا انشاءاللہ تو وہ بھی ان لوگوں کا ہی حق ہوگا وہ بھی میرے نہیں ہوں گے وہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوں گے جنازین اس اس پی وی ایف کی چیئر پرسن باجی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں جب اللہ کے ساتھ آپ تجارت کرتی ہیں تو آپ کی تجارت بڑھتی جاتی ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے ہیت کی خوشیاں منائیں لیکن اپنے ارد کرت کے جو نادر مستحق افراد ہیں ان کو اپنی خوشی میں شامل ضرور کریں اس طرح آپ کے حقوق العباد بھی ادا ہو جائیں گے اس کے ساتھ اپنے محضبان حافظ فرم شہزاد کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان